السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین و ناظرین امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عفیت سے ہوں گے یہ جو مناظر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ مدرسہ اسلامیہ، عربیہ، دعوت الحق، گلوتہ، ہرنی، مینڈر کے ہیں ادارہ پہلے جہاں قائم تھا وہاں جگہ کی قلت ہونے کی وجہ سے وہاں سے کچھ ہی منٹوں کے فاصلے پر ادارہ کی تعمیر جدید کا کام جو ہے وہ چل رہا ہے آپ حضرات سکرین پر تعمیری کام کے یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں ادارہ کی جانب سے ادارہ کے عراقین کی جانب سے آپ حضرات کی خدمت میں یہ معدیبانہ گزارش کی جاتی ہے کہ تعمیری کام میں بڑھ چڑ کر حصہ لیں یہ آپ حضرات کے لیے زخیرہ آخرت ہوگا تعاون آپ نقدی بھی کر سکتے ہیں اور اسی طرح جنس کی شکل میں بھی کر سکتے ہیں یعنی سمٹ، سریعہ، اینٹیں، ریت، بجری یا دیگر جو چیزیں تعمیری کام میں استعمال ہوتی ہیں آپ حضرات کی سہولت کے لیے سکرین پر ادارہ کا اکونٹ نمبر اور اسی طریقے سے ادارہ کے ذمہ داران کے نمبرات بھی شیئر کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ حضرات کسی بھی طرح کی معلومات حاصل کرنا چاہیں تو براہ راست ادارہ کے ذمہ داران سے رابطہ کر سکیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ادارہ کے محتمیم حضرت مولانا ارشاد احمد زیائی صاحب مولانا ارشاد صاحب جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادارہ کا تعمیری کام زور و شور سے چل رہا ہے تو اس حوالے سے عوام الناس سے کیا کہنا چاہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سات مئی دوہزار تئیس کو مدرسہ حاضر کی اس نئی زمین میں سنگے بنیاد رکھی گئی تھی اس وقت سے لے کر اب تک الحمدللہ کام جو ہے وہ اپنی تکمیل کے طرف جاری ساری ہے کام چل رہا ہے اور ادارہ حاضر کے اس تعمیر نو کے سلسلے میں جس کام کی ابتداء کی گئی تھی وہ الحمدللہ اس کی کچھ کمروں کے چنائی بھی مکمل ہو چکی ہے اور چند دنوں کے بعد انشاءاللہ اس کی شیٹرنگ کا کام بھی شروع ہو جائے گا اس میں تعمیری کام کے لئے آپ عوام الناس سے کیا کہنا چاہیں گے میں اپنے تمام سامین و ناظرین سے التجا کرنا چاہتا ہوں گزارش کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ یہ کام جیس کی ابتداء کی گئی تھی یہ کافی لمبا چوڑا کام ہے اور اکتالیس سو سکیر فوٹ اس کا لنٹر ہے تقریباً پندرہ مرلا زمین کے اوپر جو ہے وہ جو تعمیری سلسلہ شروع کیا گیا تھا اس کا کام جاری اور ساری ہے میں صدائے دیل چینل کے ذریعہ اپنے باشعور عوام سے درمندانہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس جو ہے وہ لنٹر کے اندر برپور تعامن فرمائیں اپنی طرف سے اپنے متوفین کی طرف سے جو ہے وہ صدقہ جاریہ کے طور پر سیمٹ اور سریعہ کے ذریعہ برپور تعامن فرمائیں چونکہ الحمدللہ تعمیری کام کافی لمبا چوڑا ہے سات سو بیگ سیمٹ کے قریب جو ہے وہ تخمیناً اس کا جو ہے وہ خرچہ ہے آپ از راستے میں گزارش کروں گا کہ آپ ضرور بھی ضرور اس میں تعامن فرمائیں انشاءاللہ آپ کے لئے اس ادارے میں تعامن کرنا آپ کے لئے آخرت میں اللہ تعالی اس کو کامیابی کا ذریعہ بنائیں گے آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہوگا چونکہ ادارہ جو ہے ادارے میں طلبہ کی تعداد بھی کافی ہے اور اخراجات اساتیزہ اکرام کی تنخواہوں کے اور دیگر بہت ساری اخراجات بھی ہو جاتے ہیں درسے کا وہ کام بھی جاری ساری رکھنا ہے اور ادر سے تعمیری کام بھی جو ہے وہ سامنے ہے اس لئے میں پھر اپنے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس موقع پر لینٹر کے موقع پر برپور تعاون فرمائیں اللہ تعالی تمام سامین و ناظرین کو اور معاوینین کو جزائے خیر عطا فرمائیں